بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنس تمام نکھنے والی ویوورز جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ آپ کا تمام طلبہ طلبات کو ریجن اللہ خان ٹیچنگ کی اوپر بتائی جاتی ہیں ابھی بھی ایک لیٹسٹ آنونسمنٹ صاحب تمام طلبہ طلبہ کے حق میں آئی ہے کہ ٹائم دیا جائے آٹھ ہفتے کا اور آٹھ ہفتے ٹائم جو ہے اس سے آپ تمام طلبہ طلبات کا جو کورس ورک ہے وہ کافی حد تکور ہو جائے گا سٹوڈنٹس کا امتحانہ ہے وہ صرف اختیاری مزامین کا نہ لیے جائے بلکہ مکمل لیے جائے اس کے اندر کیا صداقت ہے اور اس سٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا حق میں بات کی جاری ہے اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پر آپ تمام طلبہ 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 کی امتحانات کی انسیلیشن پروموشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہر ایک ویڈیو جو ہے وہ خان ٹیچنگ سے ویلین ٹائم جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے آپ سے ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنا پوزٹیو کمنٹ کیا کریں پوزٹیو کمنٹ سے ہی آپ تمام طلبہ 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 بات کے جو مسائل ہیں آپ کے ایشیوز ہیں آپ کے امتحانات کی انسیلیشن پروموشنز کے جو پروبلمز ہیں وہ آلہ ادھداران تک پہنچتے ہیں اور اس سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے ہمیں سپورٹ نہیں آپ کو سپورٹ ملتی ہے کیونکہ آپ کا ایک ایک کمنٹ آپ کے ایک ایک شیئر آپ کا ایک ایک لائک آپ کا ایک ایک سبسکرائب جو ہے اسے آپ کو ہی فائدہ ملتا ہے تینکیو بیری مچ ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا ہوں یہ حکومتی سطح کے اوپر حکومتی ایوانوں کے اندر آپ کا مقدمہ اب لڑا جا رہا ہے تو ابھی بھی جو ہے وہ مقدمہ اس لحاظ سے لڑا جا رہا ہے کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس کے اندر سٹوڈنٹس کا جو کورس ورک ہے وہ بالکل مکمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ سٹوڈنٹس کا صرف امتحان ہے وہ اختیاری مزامین کا لیا جائے گا یہ سٹوڈنٹس اس کو سن کر بہت خوش ہوئے لیکن حکومتی ایوانوں کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کا نقصان ہو رہا ہے جب سٹوڈنٹس جو ہے وہ پورے کا پورے سبجیکٹس نہیں پڑیں گے تو اس سے جو ہے سٹوڈنٹس کے لائق اور نالائق کا فیصلہ کیسے ہو سکے گا ایک سٹوڈنٹس ہے یہ مقدمہ لڑا جا رہا ہے میں سارا مقدمہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ نے لازمی طور پر کمنٹ کے اندر بتانا ہے کہ اس مقدمے کے اندر اب جو ہے وہ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں ابھی یہ جو بات رکھی جاری ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو وہ جتنی بھی پارٹیز آپوزیشن ہے جو حکومتی خلاف جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اب آپ کے حق میں باتیں کر رہی ہیں تو وہ اور ان کے مطالبات ہیں اور اس وقت جو ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر حکومت کا یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ نوٹڈ ہیں سکول کالج کے جتنی بھی طلبہ و طلبات ہیں ان کا جو کورس ورک ہے وہ مکمل نہیں ہوا اور ان کی کلاسز بھی آن لائن جو ہے وہ لی گئی لیکن آن لائن کے اندر لوڈ شیڈنگ کے مسائل انٹرنیٹ کے مسائل بھی جو ہے وہ رجوع کے طور رہے جس کے ویسے جو اختیاری مزامین ہے جو ایل پیچ دیا گیا تھا ایکسلوریٹر لرننگ پرورام جو سمارٹ سلی بس پروائیڈ کیا گیا تھا وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا جس کے ویسے سٹورنٹس جو ہے وہ ڈپریشن ذہنی مریض بن چکے ہیں اور اس وقت سٹورنٹس کے ذہنی دبو اس لیول پہ ہے ادھر سے گرمی کی شدت لوڈ شیڈنگ پھر امتیانات کی تیاری ہے وہ نہ ہوں پا نہ سٹورنٹس کا پروٹس روڈز کے اوپر آکے کرنا جس کے ویسے ان کی جو تیاری ہے وہ بالکل نہ ہونے کے قابل ہے اور اس سے ان کا فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور سب سے بڑی جو بات قومی اسمبلی کے اندر کی گئی کہ سٹورنٹس کے ساتھ کوئی بھی مشاورت نہیں ہوئی تیچرز کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی کوئی یہ نہیں دیکھا گیا کہ جو سمارٹ سریبس ہے وہ کور ہوا ہے یا نہیں ہوا صرف اور صرف اعلان کر دیا گیا کہ امتیانات جو ہیں وہ ہوں گے اب سٹورنٹس کے ساتھ مطالبات جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں کہ سٹورنٹس کے ساتھ جو مختصر سریبس ہے وہ کور نہ ہونے کے ویسے ان کو مزید جائے وہ آٹھ ہفتے کا تائم دیا جائے خاجہ ساد رفیق نے یہ بیان قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ دیا ہے اور اس کا ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہے وہ تمام طلبہ طلبہ کے سامنے جو ہے وہ میں سکین کے اوپر دکھا رہا ہوں اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے لکھا گیا ہے کہ بغیر کورس جو ہے وہ کور کروا ہے امتیان نہیں ہو سکتا آٹھ ہفتے مزید دیا جائے تاکہ وہ سٹورنٹس اپنا اچھے طریقے سے کورس مکمل کر سکیں اور امتیانات جو ہے وہ مکمل لیے جائیں تاکہ لائک اور نلائک اور مارکس جو ہے جن کے اختیاری مزامین اچھی ہیں جن کے کمپلسٹی سبجیکٹس جائے ہیں وہ سارے سارے مارکس دیا ہیں وہ اچھے بن سکیں اور اس سے سٹورنٹس کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا ان کا فیوچر بھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کے تمام طلبہ طلبات کے حق میں جو بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں پرموشنز کے حوالے سے کنسلیشن ٹائم لینے کے حوالے سے وہ ساری آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں آپ خانٹی چین کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں تاکہ آپ ان کو ہر ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ ویل ان ٹائم پروائیڈ ہوتی رہے اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبات کو کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دوم میں ضرور یاد رکھئے گا